کیبنیٹ منتری اور نشات پارٹی کے عدیقش ڈاکٹر سنجھے نشاد نے سپاہ اور اکریش یادہوں پر نشانہ ساتھا اوروں نے کہا کہ جب تک ملائم سنگھ یادہوں تھے تب تک سماجبادی پارٹی تھی آج اصلی سماجباد مودی یوگی کے پاس ہے سنجھے نشاد نے ازان اور ہنمان چالیسہ پر بھی کھل کر اپنی رائے رکھا ہنمان جی انتی کا افسر ہے اور اس موقع پر کیبنیٹ منتری اور نشات پارٹی کے عدیقش ڈاکٹر سنجھے نشاد بھی ہنمان سے تو مندر پہنچے ہیں پربو شری ہنمان کے درشن کرنے کے لئے ان کا عشرباد لینے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے منتری جی ہنمان جی انتی ہے آپ بھی پہنچیوں میں سمیہ ہنمان جی کا عشرباد لینے منتری ہے نا جائے ہنمان گیان گنسانہ جائے تکلیتنے لوگ جاتی ہیں یہ سبھی لوگوں کے جو ہے سکجاگر کرنے والا ہے اور ہنمان مطلب ہنمان اپنے مان سممان سممان کو ہنیے بھکت بنیے بھگوان سے رام بھگوان کے قریبوں کے جو اسہائے ہیں اس جگ میں کہا گیا کہ ریال گارڈ ڈیموکریسی دوھوٹر اس جگ کا گریب جو اصلی بھگوان ہے جنتہ جناردن بھگوان ہے بھگوان کے سامنے یہاں سردہ سے ہم لوگ آتے ہیں کہ ایک سمیں میں تریتہ میں سارے جو گوان ہیں اس جوانے میں سانتی لائے تھے تریتہ میں اور اس جگ میں اوثر دیا ہے ان اسوار بات میں کہ ہم لوگ بھی جو اسانتی پھیلانے والے لوگ ہیں انہیں ہٹا کر سانتی لائے جائے دیش میں سمبردی لائے جائے انہیں گریب انہیں بکاست کی مقضارہ میں لائے جائے اسی لئے ہم لوگ مندروں میں سنکلب لیتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں بچلتنے ہو جائیں کہیں ادھر درنے ہو جائیں تو سردہ بنی رہے جس کے پرد ہم لوگ سنکلب لے کر راجنیت میں آئے ہیں ان گریبوں کے پرد ہماری سردہ بنی رہے اس ورک سے پرارتھنا کرنے آتا ہے کہ ہمیں وہ اوسر جو دیا ہے اس اوسر میں ہم لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں ہنوان جینتی دو ہر سال آتی ہے لیکن اس پار ہنوان جینتی اور ویشیش ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ہنوان چالیسہ اور ازان کو لے کر جس ساتھ جگہ جگہ باتیں چل رہی ہیں واران اسی علی گرڑ میں جس ساتھ دیکھیں ہنوان چالیسہ پارٹ لاؤڈ سپیکر کرنے کی باتیں کیا کہیں گے ان چیزوں پر دیکھیں ازان انجان لوگوں کے دلوں پر رییکشن کرنے والی بات ہے بھگوان کی پوزہ تو کیسے ہو سکتے دیکھیں یہاں کھاں سانتیس ہے کچھ ایسی طاقتیں ہیں بیرودی طاقتیں ہیں جو دھرم کے بہانے لوگوں کے اندر جہر گھولنے میں بدا ہی دوں گا مانی یوگی عادیت راجی کو دنباد دوں گا سکیندری نیتریت کو کی راشت بات پڑھانے کے لیے سبھی دھرم کے لوگوں کو سبھی اسکولوں میں راشت بات پڑھائے جا اور جو من میں جہر گھولنے والی لوگ ہیں انہیں ہٹائے جا اور لوگوں کو بھارت کے ملک ایکتہ کے لیے بھارت کو سمرد بنانے کے لیے بھارت میں گریبی ختم کرنے لیے بھارت میں سب کی سمانتہ ہو جائے اور سبھی لوگ شکسانتی سے رہیں اس کے لیے کام ہونا چاہیے اور یہ جو منمات پھیرانے والے ہیں ان کے خلاف کروئے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے جیسے اکھل بھارتی بیدیارتی پریشت ہے اب باقی لوگ جو یہ کہنے کہ اگر آزان لاؤڈی سپیکر پر ہوگی تو ہرمان چالیچا بھی لاؤڈی سپیکر پر بجائی جائے گی ایسے لوگ کے لیے کیا کہیں گے میں تو بدا ہی دوں گا کم سے کم بھارتی سنسکرٹی کو بیدیشی تاکتوں نے نسٹ کیا تھا ہمارے رام مندر کو کشنات کو مطورہ میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کارکرتاؤں نے ان پدادکاریوں نے یواؤں نے کم سے کم وہ نسٹ کی ہوئے سنسکرٹی کو اوپر لاکر اسے عرمان سمبان دلانے لیے کام کر رہا ہوں وہ تو بدا ہی کہ پات رہنا کم سے بھارتی سنسکرٹ کے سمرتن میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھارتی سنسکرٹ دنیا میں ایک ایسے سنسکرٹ کے یہاں سے پڑھ کے لوگ گئے تھے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھارتی سنسکرٹ کے لوگ بیرودی تاکتے ہیں ان کے خلاف تو نشط روپ سے اس دیش کو کھڑا ہونا پڑے گا نشاط پارٹی کہنا غلط نشاط سماج اور ہنوان جی کا ویسے بھی سمپرک ہے جب ہم جاتے ہیں رامان کال میں تب سے میں تو بتاتا ہوں نہیں کہ ابھی بھگوان رام نشاط راج کو گلے لگائے تھے دنیا میں سانتی آئی تھی اور ہنوان جیسا بھگت دنیا میں کھون ہو سکتا ہے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا نشاط راج کے سمیہ بھی ہنوان ساتھ میں رہے جب سرلنکہ پر بجرپاپ کرنا رہا تب بھی ساتھ میں جنگل میں ساتھ میں رہے جب رامان راج ختم ہونا کرنا تھا تو ہنوان جی کا سب سے پہنے نام آتا ہے اس کے مطلب نشاط راج کی جو سینہ تھی وہ ہنوان جی اسے جورن کر رہے تھے اس کی سینہ سے سرلنکہ پر بجرپاپ کیا ہے اس لئے ہمارا سماج کو اور آگے بڑھ کر ان کو یاد کرتا ہے رام کے منا نشاط راج ادھو رہے ہیں نشاط راج کے منا رام ادھو رہے ہیں اور نشاط راج بکوان رام کی جو جو کیبنیٹ تھی انہوں نے عطیت کے روپ میں نشاط راج کو بلائے تھا آج میں بتائی دوں گا کہ اپنے کیبنیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک نشاط راج کے بنسج کو جگہ دیا اور اتحاس کو قائم کر دیا میں بتائی دن بات ہوں شکریہ بات کرنگی تو یہ تھے ہمارے صاحب میں ڈاکٹر سنجے نشاط جن کا کہنا ہے کہ دھنیواد دیتے ان لوگوں کو جو بھارتی سنسکرتی کو آگے لانے کا کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف اتنا ضرور کہنا ہے کہ جو لوگ ان مات میں لانے کا کام کریں اس کی آرد میں ان کے اوپر کاروائی بھی ہونی چاہیے کیا برا سے ہوگی پراموٹ کے ساتھ شہلے سے روڑا ای بی پی بلدار سے ہوگی